وزراللہ خیبر پختورقہ علی امین گنڈاپور بلاخر صوبہ صویر اسلام آدھ سے پشاور پہنچ گئے وزراللہ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی رات گے گرفتاری کی خبریں بھی گردش کرتی نہیں وزراللہ کے پی کے علی امین گنڈاپور رات پر کہاں تھے آٹھ گھنٹے سے زائد رابطہ منکتہ موبائل بند رہا تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں نے گزشتہ رات علی امین گنڈاپور کے طویل وقت کے لیے رابطے میں نہ رہنے پر ان کے اغواں اور گرفتاری کے دعوے اور خدشات کا اظہار کیا تھا دوسرے جانب وزراللہ کے پی کے بھائی فیصل امین نے تصدیق کی ہے کہ علی امین گنڈاپور گھر واپس پہنچ گئے ہیں ایکس پر اپنے ٹویٹ میں فیصل امین نے لکھا کہ علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں امن عامہ پر طویل اجلاس میں شرکت کی تھی واضح ہے کہ کیپی کے ہاؤس سے علی امین گنڈاپور کی پشاور واپسی کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے تحریک انصاف نے سینئر لیڈرشپ کی گرفتاری کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ کر لیا قومی اسمبلی کے جلاس میں بھی گرفتاریوں کے خلاف پی ٹی آئی بھرپور آواز بلند کرے گی تحریک انصاف کی گرفتار ہونے والی سینئر قیالت کی پیشی کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں کے احتجاج کے پیش نظر اسلامباد پولیس نے تھانوں کی سطح پر متحرک کارکنان کی فیرستیں بنانا شروع کر دیں متوقع احتجاج کے باعث ریڈ زون کو بند کر دیا گیا مارگلہ روڈ کے علاوہ تمام راستے بند متوقع احتجاج کے پیش نظر اسلامباد پولیس کو الٹ کر دیا گیا تمام ایسیچوز کو اپنے علاقوں میں کارکنان کی منیٹرنگ کا حکم دیا گیا کسی بھی کارکن یا رہنوان کے احتجاج کے لیے نکلنے پر گرفتاری کا حکم دے دیا یاد رہے کہ وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پور نے اسلامباد جلسے میں متنازے تقریر کی تھی جس پر ان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے کچھ روز قبل اسلامباد کی عدالت نے شراب برامدگی کے کیس میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ بھی جاری کیے تھے اور آج دیکھنے میں آیا کہ علی امین گنڈا پور رات گئے منظرام سے گائب ہو گئے قومی اسمبلی میں قائد ازبی اختلاف عمر عیوب خان نے کہا تھا کہ وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پور سے رابطہ ختم ہو چکا ہے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چائے کے کپ پر مدو کیا تھا علی امین گنڈا پور سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں ہوا وزیراعلا کے سیکیورٹی عملے سے بھی رابطہ نہیں ان کے بھی فون بند ہیں اپنے بیان میں پی ٹی آئی کی رہنما مشال یوسف زی نے اسلامباد پولیس پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پور کو اسلامباد پولیس نے آغوا کیا ہے بیان میں مشال یوسف زی کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما بریسٹر سیف نے کہا تھا کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے لیکن کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ منتحب وزیراعلا کو اسلامباد سے گرفتار کریں ان لوگوں نے انتہا کر دی ہے یہ سب کچھ انہیں لے ڈوبے گا ظلفی بخاری نے کہا کہ ہمارے وزیراعلا علی امین گنڈا پور شام سات بجے سے لا بتا ہیں انہوں نے کہا کہ اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے انہیں اغوا یا گرفتار کیا گیا ہے واضح ہے کہ اسلامباد پولیس نے رات گئے پارلیمنٹ پر حملہ کر کے مزید پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو حراست میں لی لیا تھا پولیس نے قوائد کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹس آف کر کے گرفتاریوں کے لیے آپریشن کیا تھا تحریک انصاف کی پوری قیادت کو گرفتار کر لیا گیا پارلیمنٹ میں روح پوش پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو حراست میں لی لیا گیا گرفتار ہونے والوں میں چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان شیر افضل مروت شویب شاہین ایڈوکیٹ محمد زبین زین قریشی شیخ وقاس اکرم آمد ڈوگر یوسف خان نصیم علی شاہ احمد چٹھا اور سید آہد شاہ شامل ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ علی امین گنڈاپور جو رات گئے ایک دم غائب ہو گئے تھے وہ منظر آم پر آ گئے ہیں وزرعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور بلاخر صبح صویرے استانباد سے پشاور پہنچ گئے وزرعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی رات گئے گرفتاری کی خبریں گردش کر رہی تھیں وزرعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور رات بھر کہا تھے آٹھ گھنٹے سے سائد رابطہ منکتہ موبائل بھی بند رہا تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں نے گزشتہ رات علی امین گنڈاپور کے طویل وقت کے لیے رابطے میں نہ رہنے پر ان کے اغواہ اور گرفتاری کے دعوے اور خدشات کا اظہار کیا تھا دوسری جانب وزرعالہ کے پی کے بھائی فیصل امین نے تصدیق کی کہ علی امین گنڈاپور گھر واپس پہنچ گئے ہیں